ویلکم ٹو آور چینل انسٹرومنٹیشن کویسٹ چینل آنسر پروفیشنل آج ہمارا سیشن ہے ہمارے ایک پروفیشنل پروفیشنل کا انٹرویو ہوا ہے وہ انہوں نے وہ کویسٹ چینل ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں تو وہ کویسٹ چینل اور ان کے شارٹ آنسر جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے آگے تاکہ آپ کے لیے فیوچر میں ہیلکول ہوں تو چلیں آج کا سیشنل سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے پروفیشنل اگر سپیشنل ویڈیو ریگارڈنگ انسٹرومنٹیشن کوئیسٹن آنسر کے آپ ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں چلیں پروفیشنل بڑھتے ہیں آج کے سیشن کی طرف تو ہمارے پروفیشنل کا جو انٹرویو ہوا ہوا وہ کوئیسٹنز اور ان کے شارٹ آنسر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارا یہی گول ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹرویوز کے کوئیسٹنز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں جتنے بھی پروفیشنلز کے انٹرویو ہوئے ہیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ انڈسٹری میں جو کوئیسٹنز جو ہیں وہ آل موسٹ فیفٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھا گیا کہ پیلیز انٹروڈوز اور سیلپ تو آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹ ویڈیو میں انٹروڈکشن میں آپ نے انٹرویویور کو کیا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو ٹائم زیادہ کیے بڑھتے ہیں ہم ٹیکنیکل پیشن کی طرف سب سے پہلے ان سے جو پیشن کیا گیا تھا کہ ہم سیفٹی وال کیوں یوز کرتے ہیں پروفیشنلز اس کا اشارت آنسر جو ہے کہ ہم سیفٹی وال جو ہے وہ اپنے کسی بھی پروسس اکیمنٹ سے ایکسرا پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے سیفٹی وال یوز کرتے ہیں اور اپنے پروسس اکیمنٹ کو سیف کرنے کے لیے سیفٹی وال یوز کرتے ہیں نیکس میں پروفیشنل سے جو پیشن کیا گیا تھا کہ آپ نے ایف ایف پر کام کیا ہے تو پروفیشنل اگر آپ نے سی بھی میں جو منشن کیا ہوا ہے کہ میں نے ایف ایف پر کام کیا ہے تو آپ نے ییس میں آنسر دینا ہے اگر سی بھی میں آپ کے منشن نہیں ہے کہ آپ نے ایف ایف پر کام کیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ لو میں آنسر دینا ہے آپ نے وہی آنسر دینا ہے جو آپ نے سی بھی میں منشن کیا ہے اس لیے ہم ریسنٹلی بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈوائز کر چکے ہیں کہ آپ اپنے سی وی میں وہی چیزیں مینشن کیجئے جن پر آپ نے کام کیا ہے جن پر جو ہے وہ آپ کو عبور ہے آپ کو نالج ہے تو سی وی میں وہی چیزیں مینشن کیجئے کیونکہ یہاں کہیں بھی انٹریویو ہوتا ہے انٹریویو ہمیشہ آپ کے سی وی کے مطابق جو ہے وہ ویچن کرتا ہے تو نیکس میں پروفیشنل سے ایک بیسٹن کیا گیا تھا یہ بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کہ آپ کے دوران کنٹول وال میں کون کون سی پرابلم جو ہیں وہ آپ کو آپ کو فیس کرنی پڑی ہیں تو اس کا انصر یہی ہے کہ کنٹول وال میں موسی یہی پرابلم ہوتا ہے کنٹول وال ایک پوزیشن پر سٹک ہو سکتا ہے ڈیا فرام لیک ہو سکتا ہے کالیبریشن آٹ آف آرڈر ہو سکتی ہے اس کی ایکسیسریز میں پرابلم ہو سکتا ہے ائر پریشر ایشیوز آ سکتا ہے اور لیکج کا ایشیو آ سکتا ہے تو یہی کامن پرابلم ہوتے ہیں کنٹول وال کے تو نیکس میں پروفیشنل سے جو ایک ویسٹن کیا گیا تھا یہ لوپ سیمولیشن کیا ہے تو پروفیشنل لوپ سیمولیشن آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ لوپ کو کنفرم کرنے کے لیے تو میک شور کرنے کے لیے کہ ہمارے اس لوپ کے لاغرثم جو ہیں وہ پروفیکٹ ہیں جا نہیں اس کے لیے ہم سیمولیشن پروفارم کرتے ہیں یہی لوپ سیمولیشن ہوتا ہے نیکس میں پروفیشن سے کوئیسن کیا گیا تھا کہ آپ کو کلیبریٹ سے کلیبریٹ سے کلیبریٹ سے کلیبریٹ کر سکتے ہیں تو پروفیشنل آنسر یہی ہے کہ yes we can calibrate the transmitter by using the heart communicator next میں پرفیشنس سے یہ question کیا گیا تھا what is the difference between dry leg and wet leg کہ dry leg اور wet leg میں کیا difference ہے تو پرفیشنس کا answer یہ ہے کہ dry leg جو ہوتی ہے dry leg میں ہم اس impulse line کو dry رکھتے ہیں اس میں کسی قسم کا fluid جو ہے وہ add نہیں کرتے اس کو dry leg کہا جاتا ہے اور wet leg جو ہوتی ہے اس impulse line میں ہم جو ہے specific fluid جو ہے وہ use کرتے ہیں تو اس کو wet leg کہا جاتا ہے simple اس کا answer دینا ہے آپ کو جس طرح کا question کیا جاتا ہے اسی طرح کا ہی simple اور same answer آپ نے دینا ہے آپ نے deep میں نہیں جانا جو ہی اگر آپ deep میں جاتے جائیں گے تو interview آپ کے اسی answer میں سے question جو ہے وہ نکال کر آپ کو مزید پریشان کر سکتا ہے تو professional یہی question تھے جو ہمارے professional سے کیے گئے امید کرتے ہیں کہ جو آج کا سیشن آپ کے لئے بہت ہی helpful ہوگا تو ملتے ہیں نقص ویڈیو میں have a nice day